ناظرین آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم خبر آتا پہنچا رہے ہیں ممنوع فرننگ کیس میں عمران خان کو زمانت مل چکی ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جج رکشندہ شاہی نے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے ممنوع فرننگ کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے پروسیکیورٹ نے اپنے دلائل دیئے جبکہ عمران خان کی جانب سے اپنے دلائل پیش کیے گئے اور اب یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے جج رکشندہ شاہین کی جانب سے محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ممنوع فرننگ کیس میں زمانت منظور کر لی گئی ہے چیئرمن تحریک انصاف عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے اس عدالت کے روبرو پیش ہوئے فرننگ کیس میں چیئرمن عمران خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم خبر آپ کو پہنچا رہی ہے انصداد دہشتگردی عدالت سے عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اہم خبر ہے انصداد دہشتگردی عدالت سے عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اس پر بات کریں گے حسین عمدہ ماں سے موجود ہیں حسین بتائے گا اس حوالے سے یہ وہی کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے فالسی زمانت جو ہے وہ عمران خان نے لی تھی اور عمران خان لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے تھے اور ان کی فالسی زمانت منظور ہوئی تھی اور اب انصداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی ہے تاہم جو دوسرا کیس ہے بینکنگ کورٹ سے مطالق اس پر ابھی بھی فیصلہ محفوظ ہے جو کہ کچھ دیر بعد یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور بینکنگ کورٹ کی جانب سے فیصلہ محفوظ دیا گیا ہے اور دیس منٹ کا جو ہے وہ وقت دیا گیا تھا تاہم انصداد دہشت گردی عدالت سے عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ کیس جو ہے لیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو اتجاج کیا گیا تھا اور جو کار سرکار میں مداخلت ہوئی تھی اس سے مطالق جو ہے وہ سیون ایٹیے کا تحت یہ مقدمہ درد کیا گیا تھا اور ہم نے عمران خان جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں اور ان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے جو کہ انصداد دہشت گردی عدالت کے جج راجہ جوان عباس جو دیشل کمپلیکس ہے کیا انصداد دہشت گردی کے عدالت بھی اسی بیلڈنگ میں ہے جی دیکھیں سابق وزریعظم عمران خان جو ہے وہ انصداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں ان کی عبوری زمانت منظور کر لی گئی ہے اور یہ کیس ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو اعتجاج تھا اور کار سرکار میں مداخلت ہوئی تھی اور خانہ سنجانی میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور اس مقدمے میں جو ہے وہ ثابت وزیراعظم عمران خان جو ہے لاہور میں موجود تھے اور ان کی پہلے درخواست زمانت یہاں خارج ہوئی تھی انہوں نے لاہور آئی کورٹ سے فاسی زمانت لی تھی اور آج وہ پیش ہوئے تھے آج انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ فاسی زمانت کی درخواست دائر کی تھی جسے عدالت نے منظور کر دیا ہے اب کچھ دیر بعد بینکنگ کورٹ سے جو ہے وہ فیصلہ آنا باقی ہے اور بینکنگ کورٹ سے جو ہے جب فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ شاید عمران خان کی جو عبوری زمانت ہے وہ منظور ہوتی ہے یا نہیں اس وقت اہم دشرف کیے ہوئی ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی عبوری زمانت منظور کر دیا ہے انصداد دہشتگردی میں زمانت منظور ہو گئی ہے عدالت نے زمانت منظور کیا حسین یہ بتائے گا جو ممنوع فرننگ کیس میں اب جو فیصلہ آنا ہے اس دوران جج رکشندہ شاہین صاحبہ کی جانب سے کیا رمارکس دیے گئے تھے جی بالکل رکشندہ شاہین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ مزید جو ہے وہ وقت نہیں کیا جائے گا بیس منٹ انہوں نے جو ہے وہ دیلیک کیا تھا اور کہا تھا کہ مزید دلائم نہیں ہوں گے اور بیس منٹ کا جو ہے وہ وصفہ کر دیا گیا تھا اور جو عمران خان کے وقیل تھے ان کی جانب سے یہ کارٹ کہ ہمیں بیس منٹ تھوڑی دیر مزید دیتے تاکہ میں جواب الجواب جو ہے وہ دائر کر سکوں لیکن جج رکشندہ شاہین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب مزید جو ہے وہ دلائم کی جازت نہیں ہے فیصلہ محفوظ کیا جاتا ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ عام پیش رکھ گیا ہوئی ہے کہ جو گراؤن فلور پر موجود ہے انتدازے دشت گردی کی دانت وہاں پر عمران خان جو ہے وہ خود پیش ہو گئے چونکہ آج انہوں نے نئی ترخواست زمانت جو ہے وہ دائر کی تھی اور اس کے نتیجے میں ان کی زمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے اور اب جو مجلکیں ہیں اور جو تاریخ ہے وہ عدالت جو ہے وہ بعد میں بتائی گی کیونکہ آج صرف مختصر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی جو زمانت ہے عبوری زمانت وہ منظور کی گئی ہے اس سے کب جو زمانت ہوئی تھی اس میں اس سے کب جو زمانت ہوئی تھی عمران خان کی وہ خارج ہو گئی تھی ای ٹی سے اور وہ پیش نہیں ہوئے تھے نہور آئی کوڈ میں وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی احفاظی زمانت کروا لی تھی اور احفاظی زمانت کروانے کے بعد یہاں پر دوبارہ آج پیش ہوئے تھے اور اب ان کی انسیدادہ دہشتگردی دالت سے ان کی زمانت منظور کر دیتے ہیں جا حسین یہ انسیدادہ دہشتگردی کے دالت نے جس میں جہج راجع جواد اباس نے یہ زمانت منظور کی ہے دوسری جانب ایک معاملہ ممنون فرننگ کیس کا ہے اس کے بعد انہوں نے بینکنگ کورٹ بھی جانا ہے اور کون کون سے کلملا کے کیسز ہیں جس میں آج عمران خان پیشی دینے آئے ہیں جی بیکن ساوید وزلی آزم جو عمران خان ہے وہ اس وقت بینکنگ کورٹ میں وجود ہیں کچھ ہی لمحوں مات جو ہے وہ ان کی محفوظ شدہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو دو مزید کیسز ہیں جو کہ سیشن کورٹ میں آتے ہیں ایک کیس جو ہے وہ اگزام قتل کی افعیاتی جو کہ محسن شانواز رانجہ پر آمنہ ہوا تھا اب وہ جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے ترخواست ایک کیس جو ہے وہ اب ایک ریڈیا ہے جو کہ توشہ خانہ کیس ہے جس میں کوشداری کاروائی سے متعلق جو ہے وہ آپ ڈیٹ ہے اس کیس میں جو ہے وہ ابھی پیش رافت ہونا باقی ہے کیونکہ عمران خان یہی بتایا جا رہا ہے ان کی لیگر ٹیم کی جانے سے کہ وہ جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے اور اس کے بعد وہ امکان یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاید وہ جائیں بائیومیٹرک تصدیق کے لیے کیونکہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ معاملہ چیلنگ کر رکھا ہے کیونکہ بائیومیٹرک تصدیق جو ہے وہ لازم ہے اس لیے جو ہے وہ شاید عمران خان جو ہے وہ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ تاہم اس لیے جو ہے وہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہیں اور امید یہی کی جاری ہے کہ کچھ دیر بعد ہی چند نمو بعد ان کی بری زمانت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا جو کہ بینکنگ کورٹ کی جیج رکشنڈا شہین وہ سنائیں گی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا عمران خان کے جو وکیل تھے سلمان تبدر وہ پیش ہوئے تھے دوبارہ ان کا کہنا تھا کہ جو پروسیکیوٹر کی جانب سے سوالات اٹھائی گئے ہیں اس پر میں جواب الجواب دونگا تہام عدالت کی جانب سے کار گیا تھا شام حسین یہ بات بھی سامنے آ رہے کہ یہ جو بینکنگ کورٹ کی عدالت ہے یہ دوسرے فلور پر ہے اس جیڈیشل کمپلیکس کی اور لیگ انجری کے وجہ سے اس فلور تک جانے کے لئے عمران خان کو مشکلات درپیش ہیں تو اس کے لئے کیا انتظامات ہیں جی بالکل پہلے بھی جیسے تمتایا کہ جو بینکنگ کورٹ ہے وہ سیکنڈ فلور پر موجود ہے اور اگرے اور نوچے آنے میں وہ کافی دشواری ہے اور دوسری جانب جو آہم تیش راکھ یہاں پر یہ ہے کہ جو کارکون ہیں وہ خاصی تعداد میں جو ہے اس وقت جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر کافی دشواری جو ہے وہ ہو رہی ہے جو ہے وہ دشواری ہو رہی ہے اس لئے جو ہے وہ ابھی کارکونوں کو روکنے میں پولیس بری طرح جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے اور تقریباً دو سو سے زائد جو کارکونیں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ اس وقت جو عمران خان وہ بینکنگ کورٹ میں موجود ہیں اور بینکنگ کورٹ میں ان کی عبوری زمانت پر فیصلہ محفوظ ہے حسین آج چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی اسلام آباد آمد کے پیش نظر جو مقامی انتظامیہ ہے اسلام آباد کی ان کے جانب سے کیا انتظامات کیے گئے تھے جی دیکھیں فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس اور اطراف نے سیکیورٹی کے انتائی ساخت انظامات ہونے کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کافی دکم دیل کی گئی ہے اور یہاں پر جو شیچے ہیں اب وہ توڑ دیئے گئے ہیں سی سی ٹی وی کیورا جو ہے وہ اکھاڑ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی کارکون جو ہے وہ یہ جو سکاری املاک ہے اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں اور پولیس الکاروں کے ساتھ بھی ان کا کافی دکم دیل ہوا ہے کاریں یہاں پر پولیس کی مدد کے لیے ایف سی کو جو ہے وہ طلب کرنا پڑا اور ایف سی نے آ کر جو کمرہ عدالت ہے وہاں اس کے باہر سے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ ایک اور عام پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت نے جو ہے عمران خان کی ایک لاکھ کے مچلکوں کے عوض جو ہے یہ زمانت منظور کی ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ عدالت سے مختصر جو ہے وہ فیصلہ سنایا تھا اور عدالت نے عمران خان کی ایک لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے عوض موسیقی